بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زوم میٹنگ آج سے ہم زوم میٹنگ ٹیٹوریلز کا آغاز کر رہے ہیں یہ ٹیٹوریل اس لیے بھی مفید ہیں کیونکہ آج کل یونیورسٹیز میں اون لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے جس کے تحت سٹوڈنٹس کو بھی زوم اپلیکیشن کو یوز کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیچرز کو بھی زوم اپلیکیشن کو یوز کرنا ہے ان ٹیٹوریلز میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ایز سٹوڈنٹ یا پھر ایز ای ٹیچر آپ زوم اپلیکیشن کو یوز کریں گے یہ اس سلسلے کا پہلا ٹیٹوریل ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ زوم اپلیکیشن کو کیسے انسٹال کرنا ہے اور اس میں گوگل آئی ڈی کے ذریعے کیسے سائن ان کرنا ہے اس سے پہلے زوم کا انٹرودکشن یہ ہے کہ زوم ایک کلاوڈ بیس میٹنگ سرویس ہے جو ہمیں سہولت فرہم کرتی ہے کہ ہم اون لائن آڈیو یا ویڈیو میٹنگز ارینج کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کلاس روم بھی مینج کر سکتے ہیں اگرچہ یہ ایک پیڈ سروس ہے تاہم فری اکاؤنٹ بھی موجود ہیں فری اکاؤنٹ کے تحت ہم میکسیمم 40 منٹ کی میٹنگ ارینج کر سکتے ہیں اور اس میں پارٹیسپینٹس کی لیمٹ 100 ہے زوم کو آپ ویب بیسٹ انٹرفیس کے ذریعے بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی گوگل کروم انٹرنیٹ ایکسپلورر یا فائر فاکس کسی بھی براوزر کے ذریعے یا پھر آپ اپنے کمپیوٹر یا موبائل پر اس کی اپلیکیشن انسٹال کر کے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر یا موبائل میں زوم اپلیکیشن کو انسٹال کر کے اسے یوز کریں ہم کوشش کریں گے کہ ان ٹیٹوریلز میں آپ کو کمپیوٹر اور موبائل دونوں اپلیکیشن کے بارے میں معلومات فراہم کر سکیں تو آئیے اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کمپیوٹر پر زوم اپ کو انسٹال کرنا سیکھتے ہیں جس کے لیے ہمیں زوم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اپنے کمپیوٹر سے آپ کوئی بھی براوزر اوپن کریں جو آپ کے پاس موجود ہے اور وہاں پر سرچ ایڈٹ باکس میں زوم ڈاؤنلوڈ لکھ کر انٹر کریں گے گوگل کروم اوپن کرتے ہیں گوگل کروم اوپن ہو گیا ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں زوم ڈاؤنلوڈ زی ایم زوم ام ڈاؤنلوڈ انٹر پیس کر دیا ہے اب ویٹ کریں گے google پر سرچ ریزلٹس آ گئے ہیں اب ہمیں پہلے ہی ریزلٹ میں زوم ڈاؤنلوڈ سنٹر کا لنک ملے گا ایچ پریس کرتے ہوئے مووو کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ سنٹر ڈاؤنلوڈ اس پر انٹر کریں گے ڈاؤنلوڈ سنٹر کا پیج اوپن ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم پہلے کنٹرول ہوم کریں گے اب ایچ پریس کریں گے دوبارہ ایچ پریس کریں گے ڈاؤنلوڈ کلائنٹ پور میٹنگ یہاں سے آپ ڈاؤنر کرتے ہوئے ڈاؤنلوڈ لنک پر جائیں گے لنک ڈاؤنلوڈ اس پر انٹر کرنے سے زوم ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس کس طرح کی سیٹنگ موجود ہے یا آپ کون سا براوزر یوز کر رہے ہیں اگر آپ گوگل کروم یوز کر رہے ہیں تو اس لنک پر انٹر کرنے سے گوگل کروم کا ڈیفالٹ ڈاؤنلوڈر اسے ڈاؤنلوڈ کرے گا اور اگر آپ نے انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینجر انسٹال کر رکھا ہے تو پھر اس کے مطابق آپ کے پاس سٹارٹ ڈاؤنلوڈ بٹن آئے گا جب یہ ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ فولڈر میں زوم اپلیکیشن موجود ہوگی میں نے اسے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے اب اس کو انسٹال کرتے ہیں براوزر کلوز کر دیں گے ڈاؤنلوڈ والا فولڈر اوپن کرتے ہیں یہاں پر زوم پر جانے کیلئے زیڈ پریس کریں گے اس پر انٹر پریس کریں گے تو انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی آپ کے اس سسٹم کی سیٹنگ کے مطابق یس یا نو کا میسیج آئے گا تو آلٹ وائے کریں گے اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے زوم کا سیٹ اپ لوڈ ہونے کے بعد آٹومیٹکلی انسٹال ہو جائے گا اور کمپلیٹ ہونے پر آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گا اور اس کے بعد زوم اپلیکیشن آٹومیٹکلی لوڈ ہو جائے گی تو اب انٹر پریس کرتے ہیں اگر آپ پراؤگرس بار چیک کرنا چاہتے ہیں تو جاز کرسر کرنے کے بعد آپ پر ڈاؤن ایرو سے چیک کر سکتے ہیں ابھی یہ انسٹال ہو رہا ہے سیٹ اپ کمپلیٹ ہو کر آٹومیٹکلی فینیش ہونے کے بعد کلوز ہو گیا ہے اب یہ بیگرونڈ میں لوڈ ہو رہا ہے زوم اپلیکیشن بیگرونڈ میں لوڈ ہو چکی ہے اب ہم ڈاؤن لوڈڈ فولڈر کو کلوز کرتے ہیں آل ٹپ 4 کریں گے آل ٹپ 4 اب آپ کا فوکس آٹومیٹکلی زوم اپلیکیشن میں ہو جائے گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ نے آلٹ ٹیب کے ساتھ زوم اپلیکیشن کو سکرین پر لے آنا ہے زوم کلاوڈ میٹنگز زوم کلاوڈ میٹنگز زوم کلاوڈ میٹنگز میں ہمارا فوکس ہو چکا ہے ابھی چونکہ یہ فرسٹ ٹائم اوپن ہوئی ہے اس لیے اس کا بہت ہی سادہ سا انٹرفیس ہے ٹائٹل بار ہے اور نیچے جوئن ایمیٹنگ بٹن اور سائن این بٹن اور پھر آگے اس کا ورزن لکھا ہوا ہے ان میں آپ ٹیب کی مدد سے موف کر سکتے ہیں ٹیب پریس کرتے ہیں اب ہم زوم کو سکسیس فولی انسٹال کر چکے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف جو کہ ہے گوگل آئیڈی کے ذریعے سائن این ہونا ٹیب سے سائن این بٹن پر جا کر اینٹر کرتے ہیں اگر ہمارے پاس پہلے سے ہی زوم کا اکاؤنٹ موجود ہے تو یہاں پر ہم اپنا ایمیل اڈریس لکھیں گے ٹیب کرتے ہیں یہاں پر پاسورڈ لکھیں گے پھر ٹیب کریں گے سائن این ویڈ ایس ایس او بٹن پھر ٹیب کریں گے سائن این ویڈ گوگل بٹن اسی طرح اس سے آگے سائن این ویڈ فیس بک بٹن بھی ہے لیکن ہم اسے گوگل کے ذریعے سائن این کریں گے شیفٹ ٹیب کرتے ہیں سائن این ویڈ گوگل بٹن سائن این ڈیش گوگل اکاؤنٹس ڈیش گوگل خروم ایمیل ار فون ایڈ ایمیل ار فون ایڈ سائن این ڈیش گوگل اکاؤنٹس کا پیج لوڈ ہوگا اور فوکس ایمیل فیلڈ میں ہے یہاں پر ایمیل اڈریس لکھ کر اینٹر کریں گے نیکسٹ پاسورڈ کے لیے کہے گا یہاں پر پاسورڈ لکھیں گے سائن اپ ڈیش گوگل سائن اپ ڈیش گوگل پیج لوڈ ہو جائے گا یہاں پر بی سے سائن اپ پٹن پر جا کر سائن اپ ڈیش گوگل سائن اپ ڈیش گوگل سائن اپ ڈیش گوگل زوم دوبارہ یہ پیج لوڈ ہوگا اب ڈاؤنیر سے دیکھتے ہیں یہاں پر ویریفیکیشن کے لیے آپ کی ڈیٹ آف برث پوچھے گا آپ نے ڈیٹ آف برث ہیڈ کرنا ہے کامبل باکس مینیو منت اس پر سپیس کر لیں اب انسرٹ زیڈ کر لیں ایک دفعہ ڈاؤنیر سے مطلوبہ منت پر آئیں گے ٹیپ کریں گے یہاں پر ایرو کیز کی مطلوبہ چوز کریں گے ٹیپ کریں گے یہ چوز کرنے کے بعد ٹیپ کریں گے انٹر پریس کریں گے نیکسٹ پیج پر زوم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایگری کرنا ہوگا اب انسرٹ زیڈ سے ورچول کرسر آن کر لیں دوبارہ بھی پریس کرتے ہوئے کریٹ اکاؤنٹ بٹن پر جائیں گے کریٹ اکاؤنٹ بٹن انٹر پریس کریں گے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایکسپٹ ہو جائیں گی نیکسٹ سکرین میں زوم میٹنگز کو اوپن کرنے کے لیے میسج دے گا یہاں پر آپ نے ٹیب پریس کرنا ہے always open these types of links in the associated app checkbox not checked always open these types of links اس checkbox کو چیک کر دیں گے space checked ٹیب کریں گے open zoom meetings button to activate open zoom meetings button اس پر انٹر کر دیں گے تو zoom ایپ لوڈ ہو جائے گی enter agree to the terms of service dash zoom dash google chrome create account button to activate press enter sign in with google button to activate press zoom zoom ایپ لوڈ ہو گئی ہے اب ہم اس میں sign in ہو چکے ہیں tab کرتے ہوئے اپنا نام تلاش کرتے ہیں home search edit zoom محمد شعبز حسین status available free account پر یہاں پر ہمارا نام آ چکا ہے اور ساتھ ہی free account بھی announce کر رہا ہے جاز کیونکہ ابھی یہ free account ہے یہاں پر یہ tutorial complete ہوتا ہے اس میں آپ نے سیکھا کہ zoom کو کیسے install کرنا ہے اور پھر google account کے ساتھ کیسے sign in کرنا ہے اس وقت sign in ہونے کے دوران ہم نے کیونکہ ہماری اس جی میل آئی ڈی پر پہلے zoom اکاؤنٹ موجود نہیں تھا اس لیے جب آپ نے آئی ڈی لکھی پھر password لکھا تو اس کے بعد verification بھی دینا پڑی اور create account بٹن بھی ہمیں پریس کرنا پڑا لیکن جب آپ دوبارہ اسی اکاؤنٹ سے sign in ہونا چاہیں گے تو just آپ نے sign in with google اکاؤنٹ پر enter کرنا ہے اور آگے اپنا اکاؤنٹ چوز کر کے enter کرنا ہے تو automatically آپ sign in ہو جائیں گے اس کا next tutorial میں practical کریں گے اب یہاں پر یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ google accounts کے sign in page کا layout آپ کے پاس different ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے browser میں gmail id use کرتے ہیں اور وہ account آپ نے وہاں پر save کر رکھا ہے تو پھر جب sign in dash google accounts کا page آپ کے پاس load ہو گا تو وہاں down arrow سے آپ